بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آلو ہماری روز مرہ خوراک کا ایک حصہ ہیں اکثر لوگ اس کے فوائد اور نقصانات سے نواقف ہوتے ہیں اور محض ذائقے یا روایتانی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں آلو مشرق و مغرب میں مقبول ایسی سبزی ہے جو اپنے اندر بہت سے فوائد سمیٹے ہوئے ہیں یہ کھانوں میں لذت فرام کرنے والی بہترین اور صد بخش گزہ ہے شاید یہ کوئی ایسا ہوگا جسے آلو کی چپس پسند نہ ہو یا پھر مختلف کھانوں میں آلو شامل کرنے پر اعتراض ہو آلو تل کے کھائے جائیں انہیں ابالا جائے یا پھر کسی اور انداز میں پکایا جائیں یہ سب کوئی لذیذ لگتے ہیں اور انہیں کھانے کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں یہ دنیا بھر کی حردی لذیذ سبزی ہے لیکن پوری دنیا میں یہ سارا سال نہیں ملتی پاکو ہند کی یہ خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف یہاں آلو کی بہترین فصل ہوتی ہے بلکہ یہ سارا سال دستیاب رہتا ہے اور پاکو ہند کے باسیوں کی پسندیدہ غذابی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو آلو کے شاندار اور حیران کن فوائد کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ کن لوگوں کو آلو نہیں کھانے چاہیے اور آلو کھانے کا درست طریقہ کیا ہے تو آگے بڑھنے سے کب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردولیب کے حصہ نہیں بنے تو اردولیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں نمبر ایک پتھری بعض تیبی مہارین کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ اچھی مقدار میں پانی پینے کے ساتھ آلو کی مناسب مقدار بھی کھانے میں شامل کا لی جائے تو گردوں کی بہت سے بیماریوں اور تکلیفوں سے بچا جا سکتا ہے اس بارے میں یہ دعویٰ بھی موجود ہے کہ آلو کھانے سے گردے کی پتھریاں ٹوٹ جاتی ہیں نمبر دو تیزابیت سینے کی جلن اور میدے کی تیزابیت میں بھی آلو کے استعمال مفید رہتا ہے اگزیما اور جلیوی جل پر آلو کا رس لگانے سے بھی اگزیما اور خال جلنے کے نشان بڑی حد تک ختم ہو جاتے ہیں جبکہ خال بھی محفوظ رہتی ہے اگر آپ آلو کے منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں گرم مثالے کے ساتھ استعمال کریں نمبر تین جلد آلو میں موجود ویٹیمن سی جل کو صاف شفاف اور بے داگ بناتا ہے آلو کھانے کے علاوہ بیوٹی ایجنڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے آلو کے استعمال خوشک جلد کو بہتر کرتا ہے جبکہ اسے چہرے پر لگایا جائے تو جھوریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں آنکھوں کے گز سیاہ حلقوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی آلو کے قتلے آنکھوں اور چہرے پر ملے جاتے ہیں یہ کیل محصوں کو چند دنوں میں ہی ختم کر دیتا ہے نمبر چار بال آلو کے چھلکہ بالوں میں چمک بڑھانے اور انہیں تیزی سے لمبا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے آلو کے چھلکوں کا راس اپنی کھوپری پر لگائیں اور پانچ سے دس منٹ دا کاستہ استہ مساج کریں پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد پانی سے دھولیں اس کے علاوہ سفید ہوتے بالوں میں بھی آلو کے چھلکے کرامت ثابت ہوتے ہیں اس کے چھلکوں کا بقاعدہ استعمال بالوں کو سیاہ کر دیتا ہے اس کے لیے چھلکوں کو پیس کر رس نہ چوڑ لیں اور بالوں پر بقاعدگی سے لگائیں یاد رکھیں وقت سے پہلے سفید ہونے والے بال سیاہ ہونے میں چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں نمبر پانچ ہڈیاں اور پٹھے آلو میں مجود پوٹاشیم پٹھوں کو آرام پہنچاتا ہے اور وزش یا تھکن سے متاثر ہونے والے پٹھوں کی مرمت کرتا ہے آلو میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے آلو کو چھلکے سمیت کھانا ہڈیوں کے لیے نہج ضروری ہے آلو کے چھلکوں میں کچھ مادنیات ہوتے ہیں جو آپ کی ہڈی کی ساخت اور مضبوطی کی بحالی کے لیے ضروری ہیں ان کی ضروری اجزاء میں آئرن، فسفورس اور زنگ شامل ہیں اس کے علاوہ آلو درد اور سوجن کے لیے بھی مفید ہیں کچھ آلو کے رس کے ذریعے سوجن ختم ہو جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رس کو اتنا پکایا جائے کہ اگر یہ ایک گلاس ہیں تو تین چوتھائی گلاس رہ جائے تھنڈا ہونے پر اس میں تھوڑی زی مقدار میں گلیسرین شامل کریں یہ اسے محفوظ بنانے میں مدد دیتی ہے متاثرہ اسے کو ٹکور کرنے کے بعد رس کی مالش کی جائے ہر تین گھنٹے بعد کی مالش سوجن اور درد کو دور کر دے گی نمبر چھے بلڈ پریشر آلو کی استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو بہتر رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ تیل میں تلے آلو کے چپس کھائیں اگر فائدہ اصل کرنا چاہتے ہیں تو بیک کر کے یا اوبال کر اپنے سالات کا حصہ بنائیں نمبر ساتھ دماغی صحت آلو میں موجود ایک ایسیڈ دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے جبکہ طبی مہارین کا یہ بھی ماننا ہے کہ الزائمر نامی دماغی مرض میں مبتلاہ افراد کو آلو کے استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے نمبر آٹھ نظام انعظام آلو میں موجود فائبر نظام حازمہ کو بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ آلو کے اندر مضامت کرنے والے نشاستہ بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو چھوٹی آنٹ میں قابل حزم نہیں ہوتے اور غیر حزمالت میں ہی بڑی آنٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ حزمی نالی میں موجود مفید بیکٹیریاز کو اگزا فرام کر کے ان کی نشا نما میں اضافہ کرتے ہیں اگر انہیں صحیح انداز اور صحیح مقدار میں کھایا جائے تو پیٹ کی خرابی یعنی ڈائریا سے بھی جلد نجات مل سکتی ہے نمبر نو موٹاپا عام نظریہ ہے کہ آلو موٹاپے کا سبب بنتے ہیں لہذا ڈائٹنگ کرنے والے افراد سب سے پہلے آلو کھانا چھوڑ دیتے ہیں آلو کھانا چھوڑ دینے سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اب انسان پتلا دبلہ اور سمارٹ ہو جائے گا غیزائی مائیدین کا کہنا ہے کہ آلووں سے متعلق یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان میں غیزائیت نہیں ہوتی حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے آلووں کی 173 گرام مقدار میں کیلوریز 161 جبکہ ویٹیمن بی 6 پوٹاشیم کاپر ویٹیمن سی مینگنیز فاسفورس فائبر اور ویٹیمن بی 3 کی بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ آلووں سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمی بلکل غلط ہے کہ ان میں غیزائیت نہیں ہوتی اور موٹاپے کا سبب بنتے ہیں البتہ آلو کھانا چھوڑ دینے سے اب غیزائیت سے معروم ضرور ہو جاتے ہیں مہیرین فٹنس کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر سخت وزشیں کرنے والے افراد کو ابلے ہوئے آلو کھانے کا کہا جاتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آلو ایک صحت بخش غیزہ ہے نہ کہ مزرع صحت نمبر دس زہریلے مادے آلو کے اندر بڑی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹ اجزاء موجود ہوتے ہیں جن میں فلیونایڈز کیروٹین آئیڈز اور فینالک ایسڈ شامل ہیں جن کی موجودگی آلو کو ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ سبزی بناتی ہے یہ آکسیڈنٹ جسم میں زہریلے مادوں کو بننے سے روکتے ہیں اور جن کے اخراج میں مدد دیتے ہیں اس طرح جسم کو خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں جن میں دل کی بیماریاں اور کنسر وغیرہ شامل ہیں نمبر گیارہ الیرژی آلو کی شلکے فلیونایڈز کا قدرتی ذریعہ ہیں ایک قسم کا فائٹو نیوٹرنٹ جو انٹی انفلامیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ اثرات رکھتا ہے یہ آپ کے جسم کو انفیکشن اور بیماری سے بچاتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے جسم میں ایک صحت مند امیونٹی تیار کرنے میں مدد کر سکتا ہے جو آپ کو ہر قسم کی ارجی سے محفوظ رکھ سکتا ہے نمبر بارہ میٹابولیزم آلو کا چھلکہ پوٹاشیم کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اگر آپ آلو کا چھلکہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو کیمیائی ردعمل کی طرف لے جانے کے لئے کافی مدد دے گا جس میں آپ کے میٹابولیزم کو بڑھانے کی تونہی پیدا کرنے میں خلیوں کی مدد کرتا ہے آلو کا چھلکہ سرخون کے خلیوں کو بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ آلو کا چھلکہ ویٹیمین بی تری کا ایک اچھا ذریعہ ہے یہ ویٹیمین آپ کے کھولیوں کو جسمانی تناؤ سے ابرنے میں مدد کرتا ہے نمبر تیرہ گیس اور بادی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آلو بادی یعنی ریا پیدا کرنے والا ہے لیکن یہ خیال غلط ہے چونکہ اس میں قدرتی کھار ہوتی ہے اس لئے جسم میں یوری کے سڑ کو زائل کرتا ہے لہٰذا یہ ریا پیدا نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کی ریح کو دور کرتا ہے اب احتیاطی تدبی جان لیں آلو استعمال کرتے وقت یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ دیر سے حضم ہوتا ہے اس لئے قبض کے دوران یا کمزور میدے کی صورت میں آلو استعمال نہیں کرنا چاہیے علاوہ عزین اس کا زیادہ استعمال میدے میں گیس بھی پیدا کرتا ہے زیادہ آلو کھانے سے سینے پر بلگم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے شکر کے مریضوں کو آلو اور اس کی مصنوعات خصوصاً چپس وغیرہ کھانے سے خصوصی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ ان میں کاربو ہیڈریرز کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جس سے خون میں شکر کی مقدار بڑھ سکتی ہے مائیدین نے ٹپ کہتے ہیں کہ آلو میں گلائسیمک انڈکس ہائی ہوتا ہے یعنی یہ کھانے کے بعد خون میں تیزی سے شگر کے لیول کو اوپر لے کر جاتا ہے جس سے شگر کے مرض کا خچہ بڑھ جاتا ہے اس لیے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آلو کو اعتدال میں ہی کھانا آپ کے لیے بہتر ہے ٹپی مائیدین کی رائے میں کسرت کے ساتھ آلو کھانے سے گنٹیا کے مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے نکرس اور گنٹیا کے باعث ہونے والے جوڑوں کے درد میں بھی آلو مفید نہیں لہٰذا ایسے مریض آلو نہ کھائیں گرم مثالوں کے ساتھ اس کے استعمال زیادہ محفوظ ہے ایک آدمی کو ایک دن میں ڈھائی سو گرام سے زیادہ آلو نہیں کھانے چاہیے چھلے ہوئے آلووں کی نسبت بغیر چھلے ہوئے آلو پکاتے وقت کم ویٹیمنز زیادہ ہوتے ہیں